بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے اور ٹھپ ٹھاک ہوں گے سردیاں تو پول ٹائم زور و شور سے چرو ہو چکی ہیں دو تین دن سے دھوند پڑھ رہی ہے تو ابھی تقریباً دس ساڑھے نو دس بجے گا ٹائم ہے کیونکہ ابھی شروعات ہے تو دھوند ٹائم سے ختم ہو جاتی ہے پھر جب آگے زیادہ سردیاں بڑھ جائیں گی تو پھر دھوند اسلام سے کافی زیادہ ہو جائے گی آج ہمارے گاؤں میں چور پکڑے گئے ہیں دو تین چار تقریباً چار چور تھے جس میں سے دو بھاگ گئے ہیں اور ایک مارا گیا ملکے پہ اور ایک پکڑا گیا اور جو پکڑا گیا تھا اس کو پولیس لے گئی تھی اور جیس جگہ پہ چور تھے وہ میرے سامنے تو ہے مگر کیمرے میں سے دور ہے کیمرے میں نظر نہیں آنے کیونکہ ہلکی ہلکی دھوندہ ہے اور دھوند کی وجہ سے نظر نہیں آنا تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر بھی کرتا جاؤں کٹائیاں بھی الحمدللہ زور و شور سے جاری ہیں ہماری گنے کے فصل تھی اس سائٹ پہ تو ڈی پیو صاحب آگے تھے یہ واقعہ تقریباً رات کا ہے رات کے وقت کا تو اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ بھی کمان کی فصل کو جہاں چور چھپے ہیں اس فصل کو آگ لگا دیں اگر چور ہوئے تو پکڑے جائیں گے بھاگ جائیں گے یا کچھ نہ کچھ تو ہوگا مگر جو ہماری لیبر تھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ آگ نہ لگائیں تو ہم اپنی لیبر وغیرہ یعنی جو ہمارے بندے ہیں لیبر کے اس کو ان کو بلاتے ہیں تو کمان کی کٹائی کرتے ہیں تو کمان کی کٹائی ہو گئی ہے مگر جو جو شک تھا کہ بندے چھپے ہوئے ہیں چور چھپے ہوئے ہیں گنے کی فصل میں کمان میں تو وہ شک تو پورا ہو گیا مگر چور وہاں سے تو ملے نہیں البتہ گنے کی کٹائی ضرور ہوگی چلو اتنا شکر ہو گیا کہ نقصان نہیں ہوا آگ نہیں لگائی اور رات کافی تین سیچویشن رہی ہے وہ ایسے کہ جو ہمارے لیبر کے آدمی تھے ان میں سے دو آدمیوں کو فائر لگ گیا تھا اپن فائرنگ چل رہی تھی دونوں طرف سے چھپے ہوئے ہیں اب وہ لے کے گئے ہوئے ہیں ہسپیٹل اور یہاں حجوم بنا ہوئے لوگوں کا اب تو کم ہو گیا کافی حد تک تو صبح تو انتہا تھی دو دھائی سو آدمی تھا تو چلیں آپ کو فصلوں کی سیر کرواتے ہیں اور زمینوں کا چکر چکر لگاتے ہیں چلیں چلتے ہیں صحیح ہے اب پتہ نہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا یہ جو سامنے آپ کو چھوٹا کیکر کا درخت نظر آ رہا ہے اب ہلکہ ہلکہ لوگ نظر آتا رہے ہیں مگر کافی دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ کے بالکل اوپر جو آپ کو ٹاور نظر آ رہے ہیں اس ٹاور کے پاس ہیں لوگ سارے اب تو کافی حد تک دھون صاف ہو گئی ہے صبح اتنی دھون تھی کہ یہ سامنے آپ کو درخت چھوٹا نظر آ رہا ہے نا یہ بھی نئی نظر آ رہا تھا گنے کی کٹائی چل رہی ہے یہ دیکھیں کٹائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ چلائی بھی ہو رہی ہے یہ ہمارا ڈرائیور ہے ارشاد ڈرائیور یہ موقع پر تھا تو اس سے ہم آپ باقی تفصیلات پوچھیں گے ڈائریکٹ اس سے کیونکہ میں تو گھر تھا مجھے تو ابھی تقریب بنادہ گھنٹہ ہوا آئے کو تو یہ ادھر موقع پر تھا سردی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے یہ گندم کی فصل ہے زمین ہلکی ہونے کی وجہ سے کہیں ہے فصل اور تو کہیں نہیں ہے صبح کا وقت تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے کنارے پر چل رہے ہیں فصل کے بننے پر تو شبنم بھی پڑی ہوئی ہے یعنی دھون آس پڑی ہوئی ہے اگر سلپ ہوا تو نیچے ہی جائیں گے پاؤں سلپ ہوا تو دو سامنے میرے گائیوں والے ہیں فصلوں میں گنے کی فصل ہیں جب اس کی کٹائی ہو جاتی ہے تو اس میں جو گھاس وغیرہ بنا ہوتا ہے خدرتی طور پر گنے کی فصل میں تو پھر یہ کھلانے کے لیے آتے ہیں گھاس ہوگیا جو بوٹیاں ہوگی تو یہ پھر کھلانے آتے ہوتے ہیں تو آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ کو ان سے بھی ملواتے ہیں وہ سامنے جو آپ کو نظر آئے ٹاور اور پیچھے اس کے پاس جو بریج ہے وہ سی پیک کا بریج ہے تو یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں یہ کافی دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تو اگر ہو سکا تو پھر میں آپ کو نزدیک جا کے دکھاؤں گا پر ابھی یہاں سے دکھانا مشکل ہے یہ ماشاءاللہ سے گئیوں والے آئے ہوں ہیں یہ آتے ہوتے ہیں روحی والی سائڈ سے وہاں کیونکہ سردیوں میں پھر سردی بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہے میدانی لاکہ ہونے کی وجہ سے اور گھاس وغیرہ ادھر کم ہوتا ہے گرمیوں میں بارچوں میں اگر ہوتی رہتی ہیں سردیوں میں پھر سردی بہت ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر یہ سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہاں ان کو ہم لوگ پروٹیکشن بھی دیتے ہیں رہائش کے لئے چار دوباری بھی دیتے ہیں تو پھر یہ لوگ چلو دعائیں دیتے ہیں غریب لوگ رہتے ہیں یہ دعائیں دیتے ہیں اور اپنی خوشی سے اگر دودھ دے دیں تو ٹھیک ہے کسی کے ساتھ زور سے ابردستی نہیں ہوتی کہ بھئی آپ لوگ ہمیں دودھ دیں تو ہم لوگ آپ کو بیٹھنے دیں گے ایسے نہیں ہوتا بھر兩 subtract اگر بھر دخول بھر در جزن بھر بھر روز اب اللی cóگم بھر در جزن اگر آپ ان آعها؟